کیوں پوچھتے ہو کیا تم سے کہوں میں کسی لیے جیتا ہوں شاید دل کے کبھی مل جاؤ کہیں میں اس لیے جیتا ہوں اسلام علیکم ویورز بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی جی ویورز آج کا جو بلوگ ہے وہ ہم مہندیسن صاحب جو غزل کے شہنش ہیں ان کے متعلق بنانا چاہتے ہیں اور بڑا ان کا جو تھا مشکل بلوگ تھا وہ بڑی چیزیں جو تھی وہ ایسی ایسی پیاری چیزیں تھی میں کس کو آپ کی نظر کروں اور کس کو نہ کروں وہ میں نے بڑی مشکل صحیح سارا آج بلوگ کٹھا کی ہے اور جو بڑے بڑی پیاری غزلیں اور ان کے جو زندگی کے ایسے واقعات جو کہ آپ کو میں نے سنانے ہیں اور آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں اور جیسے ان کی موت ہوئی اور اتنی دردناک موت اور جس حالات میں ہوئی اور اس ملک میں کیا کیا ہوا وہ سارا کچھ میں آپ کی آج نظر کروں گا تو اپنے بلوگ کاغاز کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے سکیر پاکو ہند میں بہت سے ایسے سنگر ہوئے ہیں جنہوں نے بڑا زیادہ نام کمائیا اور بڑی عزت کمائی ہے لیکن جو مقام مہندی حسن صاحب نے اپنا ایک سٹ کیا ہے وہ شاید ہی کسی کو نصیب ہو بڑے غلام علی خان صاحب تھے وہ بھی بڑے پائے کے سنگر تھے اور بہت سب جتنے بھی سنگر ہیں بڑے سکیر میں ان سب کے وہ سمجھ لیں کے استاد تھے تو ان کے بعد جو مجھے مزہ آیا ہے جس گزل کا جو بندہ گاتا تھا وہ مہندی حسن صاحب ہیں اور لطا بیغم نے یہ بھی ان کو عزاز دیا کہ انہوں نے کہا کہ بھی آپ کے گلے میں جو ہے نا بھگوان بولتا ہے ہندوستان میں ان کی بہت زیادہ قدر تھی پاکستان میں تو ہے ہی تھی لیکن ہندوستان بھی جو لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں ان کو بھی بڑی سمجھ ہے گائیکی کی تو وہ لوگ جو تھے وہ ان کی بہت عزت کرتے تھے اور حکومت ہندوستان نے ان کو یہ بھی اوفر کرائی کہ آپ ہندوستان میں آ جائیں اور حد نگاہ جہاں تکر آپ کی نظر جاتی ہے چاروں طرف اتنی زمین آپ کو الارٹ کر دی جائے گی اور ہم ساری زندگی آپ کی خدمت کریں گے لیکن وہ محب وطن پاکستانی تھے انہوں نے کہا بھی نہیں میں پاکستان میں ہی رہوں گا ہندوستان نے ان کو جو سب سے بڑا ثقافتی وارڈ تھا وہ بھی ان کو دیا گیا مہندی حسن صاحب کو حکومت ہندوستان کی طرف سے اور پاکستان کی اگر بات کریں تو کوئی میرا خیال ہے ایسی بڑی فلم نہیں ہے جس میں مہندی حسن صاحب نے اپنا رول نہ دا کیا ہو مطلب گایا نہ ہو اور بڑے بڑے مشہور گانے ان کے جو تھے وہ ہم نے دیکھے اور سنے اور ہمارے دلوں میں وہ گھر کرتے ہیں وہ گانے اور وہ غزلیں وہ تو شہنشاہ تھے ان کی جو تلیم تھی اس میوزک کی انہوں نے آٹھ سال سے شروع کر دی تھی اور اٹھارہ سال کی عمر تک جاتے جاتے انہوں نے بہت سی موسیقی کی تلیم حاصل کر لی اور بڑا عبور حاصل کر لیا اور اس ساری محنت کے پیچھے اور اس کامیابی کے پیچھے ان کے بڑے بھائی کا بھی ہاتھ تھا انہوں نے بہت محنت سے ان کو تراشا خراشا ان کی آواز کو اور بہت محنت کروائی ان سے اور اللہ کی ذات پاک نے پھر بہت ان کو عزت دی انہوں نے شفٹ ہوئے پاکستان کی طرف اپنی فیملی کو ساتھ لے کے اور چیچا وطنی کا علاقہ ہے ہمارے پاکستان میں اس کے پاس ایک گاؤں تھا وہاں ان کی ایک پھپو رہتی تھی تو وہاں پہ وہ سیٹل ہو گئے اور مالی مشکلات کی وجہ سے انہوں نے ایک سائیکلوں کی دکان پہ بھی ریپیرنگ کا کام شروع کر دیا اس دکان کا نام تھا موغل سائیکل ہاؤس تو وہاں پہ وہ کام کرتے رہے اور اس کے بعد انہوں نے پیٹرول گاڑیاں اور یہ ٹریکٹر اور اس قسم کی چیزوں کا بھی انہوں نے مرمت وغیرہ شروع کر دی تاکہ انہوں نے اپنی زندگی کا جو پیہ تھا وہ تو چلانا تھا تو ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی جو موسیقی کی تعلیم تھی اس سے پیچھے نہیں اٹھ پاکستان فلم انڈسٹری میں ایسے بہت سے فنکار اور سنگر ہوئے ہیں جن کو نگار ایوارڈ وغیرہ ملے ہیں اور بڑے بڑے اچھے وہ آرٹسٹ ہوئے ہیں لیکن جو صدارتی ایوارڈ اور جتنے بڑے تمغے مہندیسن صاحب کو نصیب ہوئے ہیں وہ شاید ہی کسی کو ہوئے ہوں تو ان کو جو سب سے پہلا تمغہ امتیاز بھی دیا گیا ان کو اس کے بعد ان کو حلال امتیاز ایوارڈ سے نوازا گیا اور اس کے بعد نشان امتیاز ان کو ملا پھر ان کو پرائیڈ آف پرفارمس بھی ان کو ملا اور اس کے بعد نو ایوارڈ جو تھے وہ نگار ایوارڈ بھی ان کو نصیب ہوئے گلوں میں رنگ بھرے بعد نو بہار چلے چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے اور بھی بڑی ایسی غزلیں ہیں جو کہ میرے دل کے بہت قریب ہیں تو ایک اور غزل میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ بات کرنی ہمیں مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی اور اسی کی دہائی میں ان کو جو فیپڑوں کا جو کینسر لاہاک ہو گیا اور ان سے جو جب گانا گواتے تھے تو ان کو سانس چڑھنا شروع ہو جاتا تھا پھر وہ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے اور ڈاکٹر نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ جو آپ سنگنگ جو ہے وہ ختم کر دو لیکن وہ آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے ساری زندگی تو اس موسیقی کے نام کی تھی تو ان کا یہ شوق وہ کام نہ ہوا تو انہوں نے یہ کیا کہ زیادہ گانے کی بجائے انہوں نے تھوڑے گانے شروع کر دیا مطلب کوئی کوئی فلم میں جو اپنی مرضی کا گانا ان کو اچھا لگتا تھا وہ گاتے تھے تو آستہ آستہ پھر ان کی طبیعت جو تھی وہ نبے کی دہائی کے سٹارٹ میں ہی سمجھ لیں کہ ان کی جو طبیعت تھی وہ اور بھی ان کو جو مرض تھے وہ لہاک ہو گئے اور بڑی سی بڑی زیادہ بیماریوں ان کو ہونا شروع ہو گئی تو اس کے بعد پھر ان کو کراچی لے جایا گیا آگا خان ہاؤسپٹل میں ان کو داخل کروایا گیا اور جب یہ خبر پاکستان فلم انڈسٹری میں پھیلی تو بہت لوگوں نے تفسیش کی کہ یہ کیا ہو گیا ہے اتنا بڑا سنگر جو بیمار ہو گیا ہے اور کراچی جو یہ حال تھا کہ جو بڑی دنیا تھی جو کراچی کی وہاں پہ پہ پہنچ گیا ان کا حال پوچھنے کے لیے تو وہ ان کا خیر علاج چلتا رہا اور ان کی جو بیماری تھی وہ پھر صحیح نہ ہو سکی تو اس کے بعد پھر ایسا بھی ہوا کہ ان کو وہاں سے چھوٹی دیا دی گئی اور وہ گھارا آگئے اور گھارا آنے کے بعد ان کے بیٹے کو فون آیا ہندوستان کے پریزیڈنٹ کا انہوں نے کہا کہ بھی آپ اپنے والد کو لے کے ہمارے پاس آجو ہم ان کا علاج کریں گے اور ان کا بڑا اچھے سے خیال رکھیں گے انہوں نے ان کے بیٹے نے جو عاصف مہندی صاحب ہیں انہوں نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا تو لیکن ان نے جب اپنے والد کو کہا کہ بھی ایسے ہندوستان سے پیغام آیا ہے کہ آ وہاں پہ آجو تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ بھی میں پہلے بھی انہوں نے مجھے بڑی آفرز کی ہیں کہ وہاں پہ آجو تو میں نہیں جا سکتا مجھے موت قبول ہے لیکن میں اپنے ملک کو نہیں چھوڑ سکتا تو اتنے محبے وطن پاکستانی تھے لہذا پھر ایسا ہوا ان کو ان کے اتنے اخراجات بڑھ گئے علاج کی وجہ سے کہ ان کا جو خاندان تھا وہ بھی اتنا افورڈ نہیں کر سکتا تھا تو پھر ایسا بھی ہم نے دیکھا کہ وہ ایک میچ تھا تو سٹیڈیم میں ویلچئر پر بٹھا کے ان کو سٹیڈیم کا چکر بھی لگوایا گیا یہ ہماری ہسٹری ہے اتنے بڑے سنگر کی تو ان سے چندہ لوگوں سے مانگا گیا عوام سے کہ ان کے علاج کے لیے اور ان کو جو بھی زندگی گزارنے کے لیے جو پیسہ درکار ہے وہ ہمیں چاہیے یہ حالت تھی ہمارے ملک کی کہ ہمارے اتنے بڑے فنکار جو اور دنیا کے جو ملک ہیں وہ بلا رہے ہیں اور ہمارے ملک والوں کو اپنے جھوٹی سیاست سے وہ ٹائم ہی نہیں ان کو کہ بھی ایسے لوگوں کا دھیان کون رکھے گا تو عام آدمی کا بھی کوئی نہیں دھیان رکھتا اور اتنے بڑے بڑے فنکاروں کا بھی کوئی دھیان نہیں رکھتا ان کو سب کو اپنی پڑی ہوئی کام کھانا کھانے کی وجہ سے جو ان کا جسم تھا وہ بہت کمزور ہو گیا اور بھی ان کے جو جسم کے ازاد ہے وہ نکارہ ہو گئے وہ بیماری کی وجہ سے اور تیرہ جون دو ہزار بارہ میں ان کا قضاء الہی سے وہ وفات پا گئے اور خدا کے پاس چلے گئے اور حکومت پاکستان نے یہ کہا کہ ہم ان کا مزار بنائیں گے اور تاکہ وہ یادگار رہے تو وہ بھی کچھ نہ ہوا ویسے کی ویسی قبر ہے تو ایسے ہی ہے بس اس ملک میں تو ایسا نظام چلتا ہے اور اگر ان کے بیٹے کی بات کی جائے عاصم مہندی صاحب کی تو ان کی بھی زندگی بڑی میوس کون تھی اور بڑی ان کی جو آخرت تھی وہ بڑی خطرناک ہوئی تو اگر آپ کومنٹ کریں گے تو ویورز انشاءاللہ میں ان کے بیٹے کے عاصم مہندی صاحب کی زندگی میں بھی ویلوگ مناؤں گا تو اس کے ساتھ ہی آج کا ویلوگ میں اختتام کرتا ہوں نیکس ویلوگ میں انشاءاللہ دوبارہ ملحقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ